موسیقی ہران پریشان میں تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ مذہب کیا ہوتا ہے فرقے کیا ہوتا ہے میں تو کالیج میں گانے والا تھا ناچنے والا تھا جنہ جمشید کی طرح مجھے تو دین کا پتہ تبلیغ سے پتہ چلا میں ہران پریشان کہ یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ گستاخِ رسول ہیں موسیقی دو دو بار کڑھو یہ مسجد میں کھڑے ہو کر ماں کی گالی دے رہے ہیں بہن کی گالی دے رہے ہیں تو پھر میعار دین کیا ہے اتنی نفرت اس قدر دوری ہیں اگر ہم کافر تھے تو ہمیں گلے سے لگاتے ہمارے نبی کی طرح ہمیں کھانے کھلاتے ہمیں پانی پھیلاتے پھر ہمیں بات سمجھاتے لیکن ماں بہن کی کالیاں مسجد میں کھڑے ہو کر امام مسجد ہم پنجاب کے ذمیدار ہیں گالی دینا ہماری سرشت میں ہے لیکن مسجد میں کانپ جاتے تھے کہ کسی کو علو کا پٹھا بھی کہہ دے ہمارے بزرگ بڑے بھی بہت گالیاں نکالتے تھے لیکن مسجد میں کسی کو جورت نہیں ہوتی تھی کہ وہ میرے والد مرہوم خود بہت گصے والے بڑے سردار آدمی تھے تو تھوڑ تھوڑی بات پہ مار پٹھائی گالیاں لیکن میں نے نہیں اپنے باپ کو مسجد میں سنا گصے میں بھی کسی کو گالی دیتے ہوئے وہ تو ماں بین کی گالیاں نکالو اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گصاخ رسول ہیں یہ کافر ہیں ان کو نکال دو کتے آگئے مسجد ہو وہ میرے نبی کے دور میں تو کافر آکے مسجد میں رہتے تھے میرے بھائیو جو میں عرض کر رہا ہوں میں اپنا دکھڑا بیان کر رہا ہوں اس کی سنگینی کو سمجھو یہ پونڈ ڈالر نہیں بچائیں گے جب ہم آپس میں ٹوٹ جائیں گے اللہ نے مجھے دنیا میں پھرنے کا موقع دیا بار بار دیا ایسی تبلیغ کے سلسلے سب سے زیادہ میں سپین میں جا کے دکھی ہوا اور میرا دکھ یہ نہیں تھا کہ ہماری یہاں آٹھ سو سال حکومتی اور ختم ہو گئی میرا دکھ یہ تھا میں اس پہ رویا مسجد قرطبہ میں کہ جس وجہ سے سپین تباہ ہوا وہ ساری وجہ میرے دیس پاکستان میں موجود ہے اس وقت اور ہوش نہیں ہے کسی کو مذہب پر لڑائی سیاست پر لڑائی دین پر نفرت سیاست پر نفرت قوم پر نفرت صوبے پر نفرت پیشے پر نفرت 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 میرے نبی نے پوچھا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے صحابہ نے کہا نماز آپ نے کہا نہیں صحابہ نے کہا جہاد آپ نے کہا نہیں صحابہ نے کہا روز آپ نے کہا نہیں صحابہ نے کہا حج آپ نے کہا نہیں کہ یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں فرمایا دین کا سب سے مضبوط عمل محبت ہے محبت ہے محبت ہے